اللہ الرحمن الرحیم وکفارت الزہار اور زہار کا کفارہ عدق رقبت ایک گردن کو آزاد کرنا ہے فَإِلَّمْ يَجِدْ پَسَغَرْ نَا پَائِ فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تو دو مہینے مسلسل روزے رکھنا ہے فَإِلَّمْ يَسْتَتِيْ پَسَغَرْ طاقت نَرَكْتِ فَإِتْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا تو کھانا کھلانا ہے ساٹھ مسکینوں کو کل ذالک قبل المسیح سے یہ سب ہے ہم بستری صحبت سے پہلے وَيُجْزِئُ فِي ذَالِكَ اور کافی ہے اس میں وَيُجْزِئُ فِي ذَالِكَ الْعِدْقِ کافی ہے اس آزاد کرنے میں الرقبت المسلمت مسلمان غلام والکافرت اور کافر والذکر والانس اور مذکر اور مؤنس مرد اور عورت والصغیر والکبیر اور چھوٹا اور بڑا وَلَا يُجْزِئُ اور کافی نہیں ہوگا الْعَمْ يَعُ اندھا وَلَا مَقْتُوعُ الْيَدَيْنِ اَوِرْرِجْلَيْنِ اور نہ دونوں ہاتھ کٹا ہوا یا دونوں پاؤں کٹا ہوا وَيَجُوزُ الْأَسَمُ اور جائز ہے بحرہ وَمَقْتُوعُ اِحْدَرْ يَدَيْنِ وَإِحْدَرْ رَجُلَيْنِ من خلاف اور وہ کہ جس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹا ہوا ہو من خلاف خلاف سے وَلَا يَجُوزُ اور جائز نہیں ہے مَقْتُوعُ اِحْدِبْحَامَ مَئِلْ يَدَيْنِ وہ شخص وہ غلام کے جس کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کٹے ہوئے ہوں وَلَا يَجُوزُ الْمَجْنُونُ اور جائز نہیں ہے پاگل الَّذِي لَا يَعْقِلُ جو سمجھتا نہ ہو تو یہاں تک مسئلہ یہ ہو گیا کہ زہار کا کفارہ کیا ہے زہار کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کر دیا ہے اگر غلام نہ ہو تو پھر ساٹھ مسلسل روزے رکھے اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ سب کام ہوگا صحبت سے پہلے اس کے بعد وہ بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کفارہ زہار یہ ہے کہ غلام آزاد کرے اگر غلام نہ ہو تو ساٹھ مسلسل روزے رکھے اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ سب کام کرے صحبت سے پہلے وَيُدْزِغُ فِي ذَلِكَ الْعِجْ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ غلام آزاد کرے تو اس میں تعمیم ہے مسلمان بھی آزاد کر سکتا ہے اور کافر غلام کو بھی آزاد کر سکتا ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی آزاد کر سکتا ہے اور خواب و نابالغ ہو یا بالغ ہو سب اس میں چل جاتے ہیں یہ جو کہا کفارہ زہار میں غلام آزاد کرے تو اس میں تعمیم ہے خواب مسلمان ہو کافر ہو مرد ہو عورت ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب کو آزاد کر سکتا ہے وَلَيُدْزِو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلام اندھا ہے یا اس کے دونوں ہاتھ یا اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے اگر وہ غلام اندھا ہے یا ایسا ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں تو وہ کافی نہیں ہوگا ظہار کا کفارہ آدھا کرنے کے لئے وہ کافی نہیں ہوگا وَيَجُوزُ الْأَسْمُّ اور اگر وہ غلام بہرا ہے یا اس کے ایک ہاتھ یا ایک پاؤں خلاف سے کٹا ہوا ہے یعنی دائیں ہاتھ ہے تو بائیں پاؤں کٹا ہوا ہے دائیں ہاتھ کٹا ہوا ہے اور بائیں پاؤں کٹا ہوا ہے تو یہ بھی چل جاتا ہے یہ بھی جائز ہے وَيَجُوزُ الْأَسَمُّ اگر غلام بہرہ ہے اس کو بھی آزاد کیا رہا سکتا ہے یا ایسا ہے کہ جس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں خلاف سے کٹا ہوا ہے کہ مثلا دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کٹا ہوا ہے تو یہ بھی جائز ہو جائے گا وَلَا يَجُوزُ مَقْتُوعُ الْإِبْحَامِ الْيَدِينَ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا غلام کے جس کے دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کٹے ہوئے ہیں وہ جائز نہیں ہے وہ کافی نہیں ہوگا اور یا غلام پاگل ہے جو بلکل نہیں سمجھتا تو وہ بھی جائز نہیں ہے اس کو آزاد کرنا بھی کافی نہیں ہوگا اگر غلام ایسا ہے کہ جس کے دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کٹے ہوئے ہیں یا وہ پاگل ہے جو بلکل نہیں سمجھتا تو وہ بھی آزاد کرنا جائز نہیں ہے اس کی آزادی سے بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا وَلَا يَجُوزُ اور جائز نہیں ہے عِدْقُ الْمُدَبَّرِ آزاد کرنا مدبر کو وَأُمِّ الْوَلَدِ اور امِ وَلَدْ کو وَالْمُقَاتَبِ الَّذِي أَدَّى بَعْزَ الْمَارِ اور اس مقاتب کو جس نے ادا کر دیا بازِ مال فَإِنْ آتَكَ مُقَاتَبًا پس اگر آزاد کیا ایسے مقاتب کو لم يؤد شئیئا جس نے کچھ ادا نہیں کیا جازہ تو جائز ہے اگر کفارِ زہار میں مدبر کو آزاد کرتا ہے جس کو مالک نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو یا امِ وَلَدْ کو آزاد کرتا ہے یا اس مقاتب کو آزاد کرتا ہے جس نے باز بدلے کتابت ادا کر دیا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا اگر کفارِ زہار میں مدبر کو امِ وَلَدْ کو آزاد کرتا ہے یا اس مقاتب کو آزاد کرتا ہے جس نے بعض بدلے کتابت ادا کر دیا ہے تو اس سے کفار زہار ادا نہیں ہوگا لیکن اگر ایسے مقاتب کو آزاد کرتا ہے جس نے ابھی تک بدلے کتابت میں سے کچھ بھی ادا نہیں کیا تو یہ جائز ہے ایسے مقاتب کو کفار زہار میں آزاد کرتا ہے جس نے ابھی تک بدلے کتابت میں سے کوئی مال ادا نہیں کیا تو اس سے کفار زہار ادا ہو جائے گا پس اگر اس نے خریدا اباہو او ابنہو اپنے باپ کو یا اپنے بیٹے کو ینوی بشرائی الکفارتہ نیت کرتے ہوئے شراء کے ساتھ کفارہ کی جازہ عنہ تو جائز ہوگا اس کفارہ سے اگر کسی آدمی نے اپنے باپ یا اپنے بیٹے کو خریدا یہ نیت کرتے ہوئے کہ اس سے میرا کفارہ زہار ادا ہو جائے تو یہ جائز ہے وہ تو آزاد ہو جائیں گے لیکن اس کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا اگر کسی نے اپنے باپ یا اپنے بیٹے کو کفارہ کی نیت کے ساتھ خریدا کہ تاکہ یہ فوراں آزاد ہو جائیں اور کفارہ بھی ادا ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے وَإِنْ عَعْتَكَ عَرْ اگر آزاد کیا نِسْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَقٍ عبدِ مشترق غلام کے نصف کو عن الكفارہ تے کفارہ سے وَزَمِنَ قِيمَتَ بَاقِيهِ اور زامن ہوا اس کے باقی کی قیمت کا فَأَعْتَكَهُ پس اس کو آزاد کر دیا لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ جائز نہیں ہوگا امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ أَبُوْ يُوسفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ صاحبین فرماتے ہیں يُجْزِهِ اس کو کافی ہو جائے گا اِنْكَانَ الْمُعْتِكُ مُوسِرًا اگر آزاد کرنے والا مالدار ہے وَإِنْكَانَ مُوسِرًا اور اگر وہ تنگ دست ہے لَمْ يَجُزْ تو یہ جائز نہیں ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ غلام مشترق ہے دو آدمیوں کے درمیان اور ایک آدمی نے اپنا حصہ کفارہ کی نیت سے آزاد کر دیا یعنی آدھِ غلام کو آزاد کر دیا اور بقیہ آدھِ غلام کی قیمت کا زامن ہو کر اس کو بھی آزاد کر دیا تو کیا کفارہ آدھا ہوگا امام صاحب فرماتے ہیں کفارہ آدھا نہیں ہوگا صاحبین فرماتے ہیں دیکھیں گے کہ یہ آزاد کرنے والا کفارہ زہار کرنے والا مالدار ہے کہ تنگ دست ہے اگر مالدار ہے پھر تو کفارہ آدھا ہو جائے گا اگر تنگ دست ہے تو پھر کفارہ آدھا نہیں ہوگا ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہے آدھا آدھا تو ایک نے اپنا حصہ کفارے کی نیت سے آزاد کر دیا یعنی نصف غلام کو آزاد کر دیا اور باقی نصفی قیمت کا زامن ہو کر اس کو بھی آزاد کر دیا تو کیا ہوگا کفار آدھا ہوگا کہ نہیں امام صاحب فرماتے ہیں نہیں ہوگا اور صاحبین فرماتے ہیں دیکھیں گے آزاد کرنے والا مالدار ہے یا کہ تنگ دست ہے اگر مالدار ہے پھر تو آدھا ہو جائے گا اور اگر تنگ دست ہے تو پھر آدھا نہیں ہوگا وَإِنْ اَعْتَكَ اور اگر آزاد کیا نصف عبدہ عن کفارت اپنا آدھا غلام کفارہ سے ثم آتھا باقیتن عنہ پھر آزاد کر دیا باقی کو اس کفارہ سے جازہ تو جائز ہے اپنے آدھے غلام کو کفارہ کی نیت سے آزاد کیا پھر باقی آدھے کو بھی آزاد کر دیا تو یہ بھی جائز ہے اور کفارہ آدھا ہو جائے گا اپنا آدھا غلام پہلے کفارہ کی نیت سے آزاد کیا پھر باقی آدھے غلام کو بھی کفارہ کی نیت سے آزاد کر دیا تو جازہ یہ جائز ہے اور اس کا کفارہ آدھا ہو جائے گا وَإِنْ اَعْتَكَ اور اگر آزاد کیا نصف عبدہی عن کفارتہی اپنے آدھے غلام کو اپنے کفارہ سے ثم جامع پھر صحبت کی اللہتی ظاہر منہ اس سے کہ جس سے اس نے زہار کیا تھا ثم اعتک باقیہ پھر آزاد کر دیا اس کے بقیہ کو لم یجز عندہ ابی حنیفت رحمہ اللہ جائز نہیں ہوگا امام صاحب کے نزدیک اپنا آدھا غلام کفارے کے نیت سے آزاد کیا پھر صحبت کی ظاہر والی عورت سے پھر بقیہ غلام کو آزاد کر دیا تو اب یہ جائز نہیں ہے اور اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا اگر اپنے آدھے غلام کو کفارہ ظاہر کی نیت سے آزاد کیا پھر صحبت کی پھر بقیہ آدھے کو آزاد کر دیا کفارہ کی نیت سے تو یہ جائز نہیں ہوگا